چل دیئے تم آکھ میرے عشقوں کا گھریاں چھوڑ عشق رسول پاک کا پیکر بنا دیا بول دیئے سبحان اللہ عشق رسول پاک کا پیکر بنا دیا خالق نے میرا خند میں ایک گھر بنا دیا اور آقا نے دے کے ہاتھ میں اسلام کا عالم ارے مولا علی کو فاتح خیبر بنا دیا مولا علی کو فاتح خیبر بنا دیا بادشاہ بلاغت چلے آئیے تازدار فشاہت چلے آئیے لے کے گلزار تیبا کے گل کی محق مشکوار خطابت چلے آئیے مولا علی کو فاتح خیبر بنا دیا مولا علی صلی اللہ علی استراد مولا فشاہتر موکھڑا معززز سامعینww حاضرینِ بضمассلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ 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 رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على صيد الانبیاء والمرسلین وآله وصحابه الطيبين الطاهرین اما بعد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ باللہ من الشیرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضو عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدین فيها أبدا ذلك الفوز العظيم عن عبداللہ بن مغفل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحاب اللہ اللہ فی اصحاب لا تتخذهم غرضا من بعد فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم صدق اللہ العظیم ممبر رسول پہ حاضر نیاحیت معقر واجب الاخرام علماء کرام دور و دراز سے تشریف لائے اور بڑی ہی دیر کے ساتھ علماء کرام کو سمات فرما رہے میرے سنی جنتی حنفی برائل بھی بھائی آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے نبی آخر اس دماغ خاتم پیغمبران جناب احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع درود و سلام پیش کریں اللہمہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد ایک بات ہے کہ تقریر سننے کا مزہ آن لائن سے زیادہ لائیو میں آتا ہے آمنے سامنے آتا ہے نہیں ابھی کوئی ایسی بات نہیں بولا میں نے اس پہ وحوہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک ابھی رکھو زیادہ اوور مت ہو اور جس طرح مقرر کو دیکھ کر سامنے تقریر سننے کا مزہ آتا ہے ویسے ہی مقرر کو بھی مزہ آتا ہے عوام کو سامنے دیکھ کر ایکچل میں میرا ہاتھ انجرڈ ہے تھوڑا سا زخمی ہے تو بار بار میں لیپٹ ہینڈ پر زیادہ فوکس نہیں کر سکتا ہوں میری گزارش ہے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر وہ اس طرح تشریف لائیں اور میں سب کو دیکھنے لگوں تو بڑی آسانی کے ساتھ میرے لیے گفتگو کا موقع مل جائے گا اور بیس میں چند کرسیاں بھی خالی ہے اور پتہ نہیں یہ برکت کے لیے کرسیاں رکھی گئی ہے خالی یا گذرگان دین کی ارواح پاک اس پر تشریف لانے والی ہے ہاں ماشاءاللہ یہ بات بہت اچھی ہے کہ آپ لوگ بات بہت زلدی مان لیتے ہیں اب چونکہ جلسے میں آنے والے مختلف المزاج ہوتے ہیں نہیں شور مت کیجئے چلاو مت آرام سے اتمنان سے اب بخراتی تو کوئی نہیں کرے خاموشی کے ساتھ سوئے عزیزانِ گرامی وطار ہاں ماشاءاللہ گزشتہ مرتبہ میں آیا تھا جنوری میں ابھی نو مہینے تقریباً ہو رہے ہیں اور نو مہینے میں تو اچھے اچھوں کا ریزلٹ آ جاتا ہے تو دوبارہ آپ کے یہاں آمد ہو گئی میری تو اس کے مقابلے میں آج مجمع ماشاءاللہ زیادہ معلوم پڑھتا ہے اور لوگ بازوک ہے سننے کی تمنہ رکھتے ہیں اور بڑی دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور معلوم پڑھتا ہے کہ ماشاءاللہ آج یہاں سے سب مناظر بن کر ہی اٹھیں گے اور ویسے تو الحمدللہ سنیوں کا وچہ وچہ مناظر ہوتا ہے بد مذہبوں کا کتنا بڑا بھی علامہ آ جائے چند سکن میں ہی اس کی اوقات اسے یاد دلا دیتا ہے عزیز آنے گرامی وقار آج کا جو جلسہ ہے جلسے کا عنوان غالباً عظمت صحابہ کرام وہ اہل بیعت وہ رد تفضیلیت و شیعت غالباً یہ عنوان ہے جلسے کا بڑی جلدی میں یہ جلسہ فقط تین روز پہلے اس جلسے کو کرنے کا کمیٹی والوں نے اور جناب اقبال اسماعیلی صاحب اور ان کے رفقہ نے یہ پلان کیا کہ جلدی میں یہ جلسہ کیا جائے آخر اس کی کیا وجہ پیش آگئی کہ اتنی جلدی یہ جلسہ مناقض کرنے کا ان لوگوں کو خیال آیا جبکہ فقط دو تین دن بعد میں واپس کلکتہ آ رہا ہوں انیس تاریخ کو بٹیا برج میں کونسی جگہ مزید طلاب اور وہاں کا جو پروگرام ہے وہ تقریباً دو تین مہینہ قبل مجھ سے تاریخ لی گئی اور میں نے وہاں کے لیے خاص تقریر کا احتمام کیا ہے بنا کر رکھا ہے جو مجھے وہاں کرنی ہے مزید طلاب میں جو تقریر کرنی ہے اس کا جو میں نے پلان ہے وہ تقریباً تین مہینہ پہلے اپنے ذہن میں کریئٹ کیا ہے اور انشاء اللہ الرحمن وہاں جو تقریر ہوں گی وہ تاریخ ساس تقریر ہوں گی وہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو آج شیعت زدہ لوگ ہیں شیعت کی مار جن کے ذہن و فکر پر پڑ رہی ہے اور یہ بکتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امیر شام بڑے حلکی انداز میں کہتے ہیں امیر شام وہ حضرات اہل بیعت کو حضرات حسنین کریمین کو اور مولا علی کو گالی دیتے تھے تو ان احادیث کی حقیقت کیا ہے جو کتب سیاہ میں مسلم شریف وغیرہ کے اندر موجود ہے اس کی ساری تفصیل انشاءاللہ میں وہاں بیان کروں گا آج کی نششت کے لیے چونکہ یہ جلسہ ہنگامی ہے اور کیوں مناقب ہوا کوئی بچہ ہے غالباً مجھے نام یاد نہیں ہے جب میں نے اس کا ویڈیو دیکھا کسی کے موبائل میں تو اس بچے کی عمر میرے حقیقی بچے سے بھی کم ہے وہ کھڑے ہو کر میرے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کی حق تلفی کلیم حنفی کلیم حنفی اب جس بچے کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ماں باپ جب دونوں مل جائے تو حق تلفی نہیں حق کی ادائیگی ہوتی ہے سنت کے مطابق مباشرہ ہوتی ہے حق تلفی کم ہوتی ہے جب ماں کے ساتھ باپ نہ ہو جیسا کہ شیعوں کے امان بگاڑے میں دسوی محرم کو ہوتا ہے جس کو جیسا موقع مل جائے اس پر ہاتھ صاف کر لو تو یہ سنتِ قبیحہ اہلِ تشیعوں کے یہاں ہوتی ہے اہلِ سنت کے یہاں نہیں عزیزانی گرامی وقع اس بچے کی میں نے تقریر کہیں کہیں سے سنی تو معلوم پڑتا ہے کہ ابھی ٹھیک سے بچے کے پر بھی نہیں نکلے ہیں اور ابھی وہ آسمان میں پرواز کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے جیسے پرندے کے چھوٹے چھوٹے بچے جب اپنے ماں باپ کو ہوا میں پرواز کرتا دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی کھلے آسمان میں اڑیں تو اسی کوشش میں وہ گھونسلے سے نکلتے ہیں مولانا روم فرماتے ہیں کہ پھر وہ پرندے کے بچے جو گھونسلے سے نکل کر کھلے آسمان میں اڑنے کے خواب دیکھتے ہیں اڑتوں نہیں پاتے ہیں نیچے آ کر کسی کتہ بلی کا وہ لقمہ بن جاتے ہیں تو جو بچے مدرسے میں جانے کے بعد ایک دو جماعت پر لیتے ہیں یا حفظ دس پندرہ پارے کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ شائری کی لائن میں یا تقریر کی لائن میں آتے ہیں اور لوگ واہ واہ کرنے لگتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں جب ابھی سے واہ واہ ہی مل رہی ہے تو پورا پڑھ کر کریں کیا اور آٹھ دس سال کھپائے کی تو ویسے کسی کی تقریر سن لی اس کو کاپی کر لیا واہ واہ ہی حاصل کر لی اور لوگ تو بے وقوف ہیں ان کے سامنے کوئی بہت بڑا پگڑا پہن لے بہت بڑا جبا پہن لے اور بہت عائم قافحہ گالہ نکال لے تو لوگ سمجھنے یہ بہت بڑا علامہ ہے اب اس بچے نے مجھے چیلنج مناظرہ کیا اور ہمارے بچوں نے بھی اس کو سیریس لے لیا بھئیہ ہر راہ چلتے کو مو نہیں لگایا جاتا ورنہ ابھی میں آپ کو واللہ باللہ تلہ بتا رہا ہوں میرے فون میں ابھی کے ریکارڈنگ ہے نوشاد بھائی بھی بیٹے ہوئے تھے بیس لوگ کمرے میں بیٹے تھے ابھی مجھے ایک فون آیا ہولا سے اور نمبر جو تھا وہ انٹرنیشنل شو کر رہا تھا وہ نمبر انٹرنیٹ کا تھا اب دیکھئے سامنے والا مجھے دھمکیاں بھی دے رہا اور کال کیسے کر رہا انٹرنیٹ کے نمبر سے سوچنے والی بات ہے اگر اس میں دم ہوتا خم ہوتا اس کی کوئی اصلیت ہوتی تو وہ بیشارہ اپنے نمبر سے کال کرتا کال کرنے کے بعد کہتا آپ آئے ہیں اچھی بات ہے تقریر کیجئے لیکن خبردار شیعوں کے خلاف تازیہ کے خلاف اور امیر معاویہ کے حمایت میں بیان مت کرنا ورنہ آپ پہنچ نہیں پائیں گے بمبئی تک تو بھئیہ میں تو آ گیا اسٹیج پر بیٹھ گیا اور آپ تو گھڑی نے بھی بارہ بجا دی اب میں بھی تمہارے بارہ بجانے جارہوں آپ کہاں بیٹھے ہو بتاؤ تو ہو مجمع میں کہیں ابے ٹچے آدمی تجھے یہ نہیں پتا میں کون ہوں کلیم حنفی نام ہے میرا کیا اور الحمدللہ تو تو بہت ٹچہ آدمی ہے تیرے جیسے دو ہزار لوگوں نے کرنا تک میں مجھے گھیرا تھا یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لو اور فقط ایک ہی بات پہ ہی مولانا مافی مانگ لو میں نے کہاں کون کا آخری قطرہ بھی بہیں گا میں مافی نہیں مانگو گا علماء دیوبند کافر ہیں کافر رہیں گے جو انہیں کافر نہ مانے وہ خود بھی کافر تم یار ہمیں ڈرارے ہیں ان سب بات الحمدللہ ہم امام اہل سنت آلہ حضرت کی بارگاہ کے فیض یافتہ لوگ ہیں اور ہم نے ان سے سچی عقیدت و محبت کی ہے اور ان کا کرم ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ ہر محاس پر ڈٹے رہتے ہیں ہمارے قدم لڑکھڑاتے نہیں ہیں حضرات یہ تو چند باتیں ہو گئی آرٹ کا جو جلسہ ہے اس کا عنوان ہے فضائلِ صحابہ وہ اہلِ بہت محرم کا مہینہ ہے سب جانتے ہیں اس میں فضائلِ صحابہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے سیدھا سیدھا عنوان ہونا چاہیے فضائلِ اہلِ بہت بھئی کم سے کم ایک مہینہ تو اہلِ بہت کی بات کر تم اس مہینے میں بھی صحابہ کو گھسڑ دیتے ہو صحابہ کے لیے تو پورا سال پڑا ہوا ہے صحابہ کے لیے تو پورا سال پڑا ہوا ہے اللہ کے بندوں محرم کے دس دن اور کم سے کم ایک مہینہ محرم کا یہ تو اہلِ بہت کے ذکر کے لیے خاص کرو اس میں کیا ضرورت تھی صحابہ اکرام کے ذکر کرنے کی ایسا میں نے ایسا کچھ لوگ سوچ رہے ہیں اس قسم کے سوال آتے ہیں ہمارے پاس تو ضرورت کیوں ہے ضرورت یوں ہے کہ تعلی ایک ہاتھ سے تو بچتی نہیں ہے اگر کوئی بہت قابل ہو تو کھڑے ہو کر بجا دے ایک ہاتھ سے تعلی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا اپنا دل بھی ٹھٹول کر دیکھو فاصلہ بے وجہ نہیں ہوتا بھئی ایسا ہے کہ آپ لوگ بھی اہلِ بہتِ پاک کا ذکر کر رہے تھے ہم بھی کر رہے تھے آپ بھی سمیلِ حسین لگا رہے تھے ہم بھی لگا رہے تھے آپ نے بھی مجالی سے محرم میں ذکرِ شہادت کیا ہم نے بھی کیا لیکن آپ لوگ فضائلِ اہلِ بہت بیان کرتے کرتے دو قدم آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھ کر آپ نے صحابہ پہ بھونکنا شروع کر دیا دو قدم آگے بڑھ کر آپ نے صحابہِ کرام پر بھونکنا شروع کر دیا حضرتِ امیر معاویہ کو ٹارگیٹ کرنا شروع کیا یزید تک نشانہ تھا وہاں تک ہم نے برداشت کر لیا چونکہ یزید کو برا ہم بھی کہتے ہیں یزید کو نہ ہم خلیفہِ برحق مانتے ہیں نہ یزید کو حاکم سمجھتے ہیں نماز اللہ ہم یزید کو صحیح راستے پر مانتے ہیں یزید کی مخالفت ہم بھی کرتے ہیں لیکن آپ لوگ یزید کی مخالفت کرتے کرتے تھوڑا سا آگے بڑھ گئے اور ان کے باپ پر آپ نے نشانہ باننا شروع کیا میری گزارش ہے کمیٹی والوں سے یہ جو چند لوگ عقل سے پہندل یہاں وہاں بیٹھ کر ماحول خراب کریں ذرا ان کو ہٹا دیں یہاں سے درود پاک پڑھنے اللہم سلی اللہم آپ جنسہ کرتے ہیں تو تھوڑے سے والینٹیئر کھڑا کر دیا کریں تاکہ یہاں وہاں جو بدمزگی پیدا ہوتی ہے وہ بدمزگی پیدا نہ ہونے پائے عزیزانِ گرامی وقار جیسا کہ آج کے پر فتن دور میں اہلِ سنت ایک فرقہ ہے وہابی ایک فرقہ ہے اہلِ حدیث ایک فرقہ ہے اہلِ تشیعہ ایک فرقہ ہے اہلِ قرآن ایک فرقہ ہے نیچری ایک فرقہ ہے لیکن جیسے اہلِ سنت و جماعت سے لوگ نکل نکل کر وہابی دیوبندی بنے اور ہم نے ان کی روک تھام کے لیے وہابیت پر بہت کام کیا سو سال کے عرصے میں سینکڑوں مناظرے ہوئے کتابیں لکھی گئی وہابیوں کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئے وہابیوں کی حقیقت کو ان کی پول کو کھول کھول کر عوام کے سامنے بیان کیا اب سنیوں کا بچہ بچہ وہابیوں کے منحوس چہرے دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ وہابی ہے لیکن اب دس پندرہ سال کے عرصے سے سنیوں میں ایک عجیب و غریب فرقہ پیدا ہوا اس فرقے کا نام ہے تفضیلی اب ضرورت ہے کہ علماء کرام مشاہد کرام ایمہ مساجد اہلِ قلم اہلِ زبان اپنے دھیان کو اس طرح بڑھائیں اور اس فرقے پر کام کرنا شروع کریں اور امت کے اس نوجوان طبقے کو اس فرقے سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں علماء کرام ہر دور میں حق بولنے والی جماعت کا نام ہے اور علماء کو چاہیے جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں سب کا رد کریں اور سب کی حقیقت کو عوام کے سامنے کھول کھول کر بتائیں یہ تفضیلی فرقہ کانسا ہے تفضیلی ایک فرقہ وہ ہے تفضیلی باقاعدہ کوئی فرقہ نہیں ہے ایک سوچ ہے ایک فکر ہے اور چند بگڑے ہوئے لوگوں کا ٹولہ ہے وہ اہلِ سنت و جماعت ہی میں ہے جیسے مجھ سے پہلے ایک مولانا کھڑے ہو کر فسیح و بری خطاب فرما رہے تھے مولانا شاہد القادری صاحب اور انہوں نے بہت اچھے انداز میں اس کا تعروف پیش کیا اصل میں شیعہ جو ہیں ہندوستان میں انہوں نے کئی ساری بری رسمیں اہلِ سنت میں داخل کر دی جیسے تازیہ داری کی رسم جب تیمور لنگ نے ہندوستان پر حملہ کیا تو تیمور شیعہ نہیں تھا لیکن تیمور لنگ کے ساتھ میں جو بارہ ہزار کا لشکر ایران سے آیا تھا وہ لشکر شیعہ تھا ان لشکریوں نے مسلمانہ نے اہلِ سنت میں دھیرے دھیرے ایک 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 بدعات کو فروغ دینا شروع کر دیا آپ دیکھو جب محرم آتا ہے تو ماہِ محرم میں اہلِ سنت کے معاملات کیا ہوتے ہیں تازیہ داری کے علاوہ سنی شادی نہیں کریں گے بعض سنی گوشت نہیں پکائیں گے بعض سنی دسلی تاریخ کو جھاڑو نہیں ماریں گے جب تک تازیہ دق نہ ہو جائے کھانا نہیں پکائیں گے بعض سنی فقیروں کا لباس پہنا کر اپنے بچوں سے بھیک منگوائیں گے بعض سنی اس مہینے میں نیا مکان نہیں خریدیں گے نیا کاروبار نہیں شروع کریں گے بعض سنی اس پورے مہینے میں سیاہ لباس پہنیں گے یا ہرا لباس پہنیں گے ترہ ترہ کی بدعات اہلِ سنت و جماعت میں جو آتی گئی یہ اہلِ تشیعوں کے طرف سے آتی گئی اور شیعہ خوش ہیں کہ بغیر ہمارے تبلیغ کے ہمارا کام دھیرے دھیرے سنیوں میں پھیل رہا ہے یہاں تک بھی علماء کرام نے برداشت کیا رد کرتے رہے پیاد سے سمجھاتے رہے لیکن دھیرے دھیرے ہم نے دیکھا کہ کچھ سالوں سے جو مشہور مزارات ہیں مشہور درگاہیں ہندوستانی جیسے خواجہ غریب نواز سرکار کی حضرت وارث پاک کی ماریرہ متحرہ کی ہیدراباد کی سن خانقہ ہیں مدرسے اور درگاہ ہیں یہاں سے نئی فکر کے لوگ پیدا ہوا اور ان کا جو اٹیک ہے وہ صحابہ کرام پر ہے ان کا جو اٹیک ہے وہ صحابہ کرام پر بلخصوص حضرت امیر معاویہ اب سنی کہلانے والے لوگ جھٹ سے یہ کہتے تھے تو یزید کے بات میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تو امیر معاویہ کو اتنے حلقے الفاظ سے یاد کر رہا ہے بے وقوف تجھے پتا بھی ہے کہ امیر معاویہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس کو تو انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا لیکن میرے بزرگوں دوستو شبیر وارثی نام کا کوئی شخص اس کی چند ویڈیو میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا میں نے سوچا شاید بہت بڑا عالم ہوگا آہیلوں کو بھی لوگ ممبر پر بٹھا کر ان سے بیان سنتے پھر ایک حسنین بقائی نام کا پچھلے سال جس کا میں نے رد کیا تھا اس کی میری جو بات ہوئی ہے اللہ کے عزت و جلال کی قسم میں ممبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں تریالیس منٹ کی اس کی میری بات میرے فون میں ریکارڈ ہے ابھی تک میں نے پھیلایا نہیں اگر پھیلا دوں گا تو حسنین بقائی اپنے مریدوں کو بھی مو دکھانے کے لائق نہیں رہا آن لائن سن رہا ہوگا حسنین بقائی اور اس کے چیلے جب میں نے آرابی میں بات کی تو فرماتے ہیں مجھے آرابی نہیں آتی مجھے انگلیش آتی ہے تو میں نے کہا انگلیش میں بھی مولوی کورس ہوتا ہے کیا بڑی ترقی ہو گئی یار زمانے کی پہلے تو ہم لوگ اٹھارہ سال تک مدرسے میں علیب بات آتے لے کر بخاری تک پڑھتے اور اس کے بعد دو سال شعبہ تحقیق میں کسی کوہنا مشک مفتی کے ہاتھ کے نیچے فتاوہ نویسی کا گھر سیکھتے پن سیکھتے پھر اٹھارہ سال کے بعد مفتی بنتے لیکن اب ماشاء اللہ کالیج میں چلے گئے دو چار بیان سن لیا دو چار اردو کی کتاب سن لی پڑھ لی اب مفتی بن گئے بیان کرنے لگے اور لوگ ان کو پیر صاحب بنا رہے ہیں ہاتھ پہت چوم رہے ہیں اور ان کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جنت کا دروازہ توڑ کر ہم تو جنت میں داخل کروائیں گے میرے بزرگوں دوستوں جب میں نے بات کی تو فرماتے ہیں مجھے عربی نہیں آتی تو میں نے کہا آپ تو مجھے مناظرے کا چیلنج کر رہے تھے جب مناظرہ ہو گا آمنے سامنے بیٹھیں گے حوالے تو دینے پڑھیں گے حوالے تو دینے پڑھیں بیٹھو نا یار جیسے تھا وہ اسی رفت کو بیٹھو اس کو بند کیجئے مائک میں آواز آ رہی یا اس کا رکھ تھوڑی دوسری طرف پھیر دے رہی تو میں نے کہا بھئیہ پھر کیا کروں گے تو بقائی صاحب فرماتے ہیں پتہ نہیں بقا میں بھی ہے کہ فنا کے درجے میں چلے گئے فرماتے ہیں کہ وہ میں کرنوں گا کسی عالم کی مدد سے میں نے کہا واہ بیٹا مناظرے کا چیلنج آپ کرو اور جب مناظرے کی نوبت آ جائے تو کسی مولوی کی مدد سے مناظرہ کرو اب ایک گھامر یہ مناظرہ ہے بچوں کا کھیل نہیں ہے اللہ تو نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے مناظرہ کرنا مناظرہ کرنا ہے حلوہ کھانا نہیں ہے عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر قوالی کرنا نہیں ہے عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر مستی سے قوالی کرنا کہ پیروں میں گھنبرو لچکے کمریا میں تو ناچوں گی گولر تلے کسی ہائے کیا فرماتے ہیں میں تو ناچوں گی گولر تلے ما شاء اللہ ما شاء اللہ اجی میر شریف میں دھائی دن کے جھوپڑے پر بیٹھ کر پیر صاحب پھیل گئے ہیں اور چار کلو گانجا مار دیا آنکھیں لال ہیں لوگ کریں طریقت کا نشاہ ہے مارفت کا نشاہ ہے چار کلو گانجا مارنے کے بعد آنکھیں لال نہیں تو کیا پیلی ہوں گی اب فرماتے ہیں طریقت کا نشاہ ہے اور ایسے گنجڑی ایسے چرسی ایسے بٹن کھانے والے حرام خور نشیڑی جن کو استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا ہے کہتے ہیں امیر معاویہ نے اہلِ بیتے پاک کو گالیاں دی ہے سن لو وہ حرام خورو یہ کلیم ہنفیر علمی ممبئی کا رہنے والا سن لو پہلے انیس تاریخ کو انیس تاریخ کو آ رہا ہوں میں مٹیہ برج میں تانا مسجد مسجد تالا میں آ رہا ہوں جس کسی شیعہ کی معنی جنہ ہو تفضیلی کے معنی جنہ ہو آ کر مجھ سے حضرت امیر معاویہ کے مسئلے پر منازلہ کر لے میلہ لباس دیکھ کر میرا فیصلہ نہ کر میں کون سا درق ہوں یہ پھل بتائے گا بیٹا خلقے میں مت لیجیو الحمدللہ سنگل پسلی کا یہ آدمی جب کون پہ بات کرتا ہے تو اچھے اچھوں کی ہوا خارج ہوتی ہے لوگ سمجھتے بہت صحت مند ہوں کے بہت بڑے ہوں کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے سبی کلی ہے اللہ نے بہت پیاری آواز دیا آپ کو الحمدللہ یہ میرے مرشد سرکار تاجو سریعہ کا کرم ہے یہ اللہ نے رہدار آواز دی انیس تاریخ کو آ رہا ہوں امیر معاویہ کے مسئلے پر بیان کروں گا کلکتہ کے جتنے کالے پیلے ہرے نیلے چھپے ہوئے کھلے ہوئے لٹھ والی سرکار اڑیا سرکار بڑیا سرکار نٹیا سرکار چھٹیا سرکار ٹامک ٹنیا سرکار مریدوں میں مستی سے قوالی کرنے والے اچھے خاصے مرد ہو کر عورت بننے والے خاجہ کی دیوانی پالانے کی اباغن کسی کی سواگن کسی کی ناغن بننے والے آ جائیں اور تم جس کو سب سے بڑا عالم سمجھتے ہو اسے میرے سامنے کھڑے کرنا اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مرشد کریم سرکار کاجو سریعہ کی بارگاہ سے اتنا فیض ملا ہے انشاءاللہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ہمارے سامنے فریقے مقالب کھڑا نہیں ہو سکتا آج مزاروں سے ایک ذکر دی جا رہی ہے اہلِ بہت کی محبت اہلِ بہت کی محبت اور رضویوں کو خارجی نازمی کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ محرم میں صحابہ کا ذکر کرتے تو محرم میں صحابہ کا ذکر کرنے پر مجبور تم نے کیا اگر تم امیر معاقیہ پہ نہ بھوکتے تو آج یہ کمیٹی والے جلسے کا عنوان عظمت صحابہ نہیں صرف عظمت اہلِ بہت کرتے میں نے کہا نا تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتو یہ وجہ تم بنے ہو ہم عمل نہیں کر رہے ہیں رب دے عمل کر رہے ہیں ہم جواب نہیں دے رہے ہیں جوابی کاروائی کر رہے ہیں ہماری طرف سے پہل نہیں ہوئی ہے پہل آپ کی طرف سے ہوئی ہے آج چند خانقہوں کے ذمہ داران اس قسم کا ان کا ذہن بن گیا حضرت امیر معاقیہ کے بارے میں کہ انہوں نے اہلِ بیت پر بڑا ظلم کیا یہ لوگ اہلِ بیت سے محبت کی بات کرتے ہیں ہم اہلِ بیت سے بہت محبت کرتے ہیں محبت ہم بھی کرتے ہیں لیکن ہر ایک کی محبت کا ایک درجہ ہے ہر ایک کی محبت کا ایک درجہ ہے ہم ولی کو نبی تک نہیں ملائیں گے نبی کو خدا تک نہیں ملائیں گے جس سے جتنی محبت کرنی چاہیے اتنی ہی محبت کریں گے اور ہمیں تم جیسے اڑیا بڑیا پیروں کے مریدوں سے محبت اہلِ بیت کا سر فکر لینے کی ضرورت نہیں ہے جیسے آج فرضی دیش بھک آرے سے والے بجرنگل والے بی ایسپی والے مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم دیش بھک کو ہو تو پڑھو جنگن مرد تو ہمیں ان کو اپنی دیش سے محبت بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایسے یہی فرضی آشقانِ اہلِ بیت ہم سے محبتِ اہلِ بیت کا ثبوت مانگتے ہیں ہمیں تم جیسے فرضیوں کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ و رسول دیکھ رہے ہیں کہ کون اہلِ بیت سے محبت کرتا ہے اور کون محبت کے نام پر دین میں فساد پیدا کر رہا ہے یہی درجو نالا ہے جب میں نے کہا تھا کہ بیدم وارسی کا شیخ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی پڑھنا منع ہے آپ کو پتا ہے اس کے پہلے بھی کئی تقدیروں میں میں کہہ چکا تھا لیکن یہاں کی تقدیر کا وہ بوال ہوا کہ جواب امریکہ سے آرہا ہے جواب لندن سے آرہا ہے جواب اومان سے آرہا ہے لیکن فیس بک پہ آرہا میرے پاس نہیں میرے پاس نہیں پھر میں نے بومبے جا کر پوری تقریر ریکارڈ کر کے انٹرنیٹ پہ ڈالا کہ مقصود کائنات کون بعض مولویوں نے بھی میری مخالفت کی لیکن میں اپنے موقع پہ ڈٹا رہا چونکہ حدیث خودسی ہے میرے آقا فرماتے لولا تلمہ خلق تل افلاق اللہ فرماتا اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا یہ بات نبی کے لئے فرمائی گئی ہے باقی چار لوگوں کے لئے نہیں فرمائی گئی پھر لوگ کہنے لگے نہیں نبی کے صدقے میں یہ بھی مقصود کائنات ہے تو پھر نبی کے صدقے میں یہ بھی ہے تو پھر آدم بھی ہے نور بھی ہے شیز بھی ہے حصہ بھی ہے موسیٰ بھی ہے تمام صحابہ ہے تمام اولیاء اللہ ہے بلکہ ہر مسلمان مقصود کائنات ہے نبی کے صدقے میں ہر مسلمان مقصود کائنات ہے میرے بزرگوں دوستو میں نے شیر پڑھنے سے منع کیا تھا حرام اور خود نہیں کہا تھا اس پر بوار مچا دیا آج تم محبت کے نام پر غلو کر رہے ہو محبت کے نام پر تم شریعت کے آداب کو فراموش کر رہے ہو آپ دیکھو لوگ جسے محبت کہتے ہیں اس کی حقیقت کہیں موجود بھی نہیں ہوتی ہے جیسے ایک بار حضرت فاطمہ کی روح کس نے نکالی ذرا بتائیں آپ یہ کچھ پتا ہے آپ لوگوں جی اب بیٹھا اب ان کے دماغ میں یہ بات کیوں ہے چونکہ مقرر بیان کرتا ہے اب مقرر جھوٹ تھوڑی بولیں گا ان کے ذہن کے حساب اب مار محرم جب آتا ہے فضائل اہل بیت بیان کرتے کرتے لوگ صحیح روایات کو نظر انداز کر کے ضعیف اور کمزور روایات کو بیان کرتے ہیں اور ان کا مقصد ہوتا ہے کسی طرح عوام میں واہواہی ہو جائے نظرانہ مل جائے لوگ رونے لگے دھونے لگے اور کہیں ہر سال اسی کو بلاؤ محرم میں ذکر حسین کا مقصد رونا رولانا نہیں ہے بلکہ امام حسین کی عظیم الشان قربانی کو بتانا ہے کہ امام نے کتنی عظیم الشان قربانی دی اور کیوں دی اس لیے دی کہ ہم لوگ دین پر چلے یہ جو روایت ہے کہ خاتون جنت کی روح کو اللہ تعالی نے خود خبض کیا ہے یہ روایت کی کوئی اصل موجود نہیں ہے یہ روایت جھوٹی ہے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں اسے ضرور لکھا ہے لیکن اس کا انکار عالی حضرت امام اہل سنت مجدد عاظم دین و ملت ارشاہ امام احمد رضا خان نے دلائل و براہین کی روشنی میں فرمایا ہے سنو قرآن میں روح نکالنے کی جو بات ہے وہ تین مقام پر بیان ہوں تین مقام پر ایک یہ کہ اللہ خود روح نکالتا ہر ایک دوسرا یہ کہ فرشتے روح نکالتے ہیں پہر کے ناکون سے لے کر گلے تک اور یہاں سے آگے جو روح نکالتے ہیں وہ موت کے فرشتے حضرت موت کے فرشتے نکالتے ہیں حضرت عزرائل علیہ السلام اور جو مقرروں نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ کی روح خود اللہ نے نکالی تو ان کا یہ کہنا معاذ اللہ غستاخی ہے بیادبی ہے اس کی کوئی روایت موجود نہیں ہے اب اگر میں یہ جھوٹی روایت پڑھوں تو لوگ سبحان اللہ کہیں گے یہ محبت اہلِ بیت ہے نہیں محبت اہلِ بیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جھوٹی جھوٹی من غلط باتیں اہلِ بیت کی طرف منصوب کرو ہمیں ان سے محبت ہے تب ہم کہتے ہیں اللہمہ صلی علیہ محمد وعلیہ آلِ محمد ہم تو خدا آلِ محمد پر ضرور بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ برقولِ ایمان کنم خاتمہ اگر دعوتم ردخنی برقبول منو دست دامانِ آلِ رسول ہم تو آلِ رسول کے وسیلے کے بنا دعا بھی نہیں کرتے ہیں دیکھو ہر مرنے والا اللہ ہی کے حکر سے مرتا ہے ہر مرنے والا دنیا سے جانے والا پردہ کرنے والا بغیر اللہ کے حکم کے کسے موت میں ہی آتی اگر اس معنی میں بولا جائے تو تو ٹھیک لیکن اس معنی میں کہ اللہ نے خود روح نکالی یہ روایت کہی بھی موجود نہیں ہے اب ہو سکتا ہے پوری دنیا میں اس پہ بھی بوال ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ دلیل لے کر آئیے اگر دلیل موجود ہے الحمدللہ سرے تسلیم خم ہے اور مجھے معلوم ہے آپ کے پاس صرف محبت بھری باتیں ہیں دلیل موجود نہیں ہے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے آپ شریعت کی لیمٹ کو کراس کر کے بات کریں آج جو اہلِ بیت سے محبت کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ صحابہ پر دھونک رہے ہیں صحابہِ کرام کے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں خاص طور سے حضرتِ امیر معاویہ پہ انہی باتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے قرآنِ مجید برحانِ رشید سورِ توبہ کی آیت نمبر سو پڑی ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَالصَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْعَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعَوْهِمْ بِإِحْسَانِ سب سے پہلے بے شک مہاجرین اور انصار میں سابقینِ اولین یعنی جو صحابہِ کرام مکہ سے مدینے آئے ان میں جو لوگ پہلے ایمان لائے اور مدینے میں جو صحابہ پہلے ایمان لے کر آئے اور جو لوگ بعد میں ان کی پیروی میں مسلمان ہو گئے اللہ فرماتا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ تَحْتَهَ الْاَنْحَارِ اللہ نے ان سب لوگوں سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے جس کے نیچے نہرے بہتی ہیں سب سے پہلے دلیل کیا ہوتی ہے قرآنِ کریم اس سے کوئی مسلمان انکار کر سکتا ہے اب قرآنِ کریم کہتا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ اللہ نے مہاجرین سے انسار سے اہلِ بدر سے بیعہ کے رزبان والوں سے عشرِ مبشرہ سے فتحِ مکہ کے بعد ایمان لانے والوں سے جنہوں نے مہاجرین و انسار کی تقلید میں اسلام قبول کیا ہے اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے قرآن کو نبی کے ہر صحابی کو جنتی کہہ رہا ہے یہ دو ٹکے کا چیت زدہ مولوی ممبر پہ کھڑے ہونے کے بعد حضرتِ امیر معاویہ پہ بھوک کر قرآنِ کریم کی مخالفت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے یہ دو ٹکے کا مولوی جس کو ٹھیک سے اردو پڑھنی بھی نہیں آتی ہوگی کبھی مدرسے کا مو نہیں دیکھا باپ بڑے پیر صاحب سے تو بیٹا بھی پیر صاحب بن گیا لیکن بیٹا ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بنتا انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں بنتا ہے اسے پہلے پڑھنا پڑھتا ہے اگر تمہارا باپ پیر تھا تو تم بھی مدرسے میں جا کر پہلے سیکھ لو پڑھ لو پیر بننے کا طریقہ معلوم کر لو لیکن کیا کریں عوام بیچاری جاہل ہے جس کا پگڑا بڑا دیکھ لیا جس کے گلے میں موٹے موٹے مالا کی تذبی دیکھ لی جس کی دس انگلیوں میں بیس انگلوٹی دیکھ لی سمجھے کہ یہ بہت پہنچے ہوئے یہ ہمارا بیڑا پار لگا دیں اور ایسے بیڑا گرد کرنے والے لوگ گلی گلی میں گھوم رہے ہیں صحابہ اکرام پہ بھوک رہے ہیں امیر معاویہ پہ تان کر رہے ہیں مجھے یہ بتاؤ جو قرآن تم پڑھ رہے ہو اور جہاں سے تم اہلِ بیت کی محبت کا ثبوت لے کر آتے ہو کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی یہ دین پہنچانے کے بدلے آپ امت سے صرف اپنے گھر والوں کی محبت مانگئے یہ آیت جہاں سے تُو لے کر آتا ہے یہ قرآن سے تُو دلیل دیتا ہے اس قرآن کو لکھا کس نے تیرے باپ نے یا امیر معاویہ نے اس قرآن کو لکھا کس نے سرکار پر قرآن نازل ہوتا تھا تو لکھنے والے تیرا صحابہ تھے ان میں سے ایک امیر معاویہ بھی ہیں اب پھر محبتِ اہلِ بیت سے بات کرتے ہو امامِ حسنِ مجتبہ جو حضرتِ علی کے صاحبزادے ہیں انہوں نے چھے مہینہ خلافت کرنے کے بعد خلافت بھی کسے حضرتِ امیر معاویہ کو ان کی بیعت بھی کی امامِ حسین نے بھی بیعت کی مجھے بتاؤ اگر امیر معاویہ باغی گروہ کے آدمی ہے جہنمی ہے صحابی نہیں ہے مسلمان نہیں ہے اہلِ بیعت پر ظلم کرنے والے ہیں تو حیدرِ کررار کے بیٹے نے خلافتِ راشدہ حضرتِ امیر معاویہ کو دی جاؤں اور یہ بات فقط ہماری کتابوں میں نہیں ہے بلکہ اہلِ تشیعوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے الکافی میں بھی موجود ہے اور گیگر کتابوں میں بھی موجود ہے مجھے بتاؤ جس سے امامِ حسن صلاح فرما رہے ہیں جس سے امامِ حسن دوستی کر رہے ہیں آج چودہ سو سال کے بعد کلکتہ میں رہنے والا ایک شخص جو دو فیہ سے بھگا دیا جاتا ہے دوسری جگہ آتا تقریر کرتا ہے اور کہتا امیرِ شام ابے تیری کیا حیثیت ہے حرام الدہر تجھ سے زیادہ اچھے لوگ میری جوتیاں اٹھاتے ہیں تجھے پتہ نہیں الحمدللہ میں شیخ الحدیث ہوں ایک مدرسے میں یہ لونڈا مجھے منادرے کا چیلنج کرے گا اور آج جب میں آ چکا ہوں تو کہاں ہے یہ کدھر مر گیا شیعوں کے باروے امام کی طرح غائب ہو گیا پتہ لگاؤ اس کا یہ سب برساتی مینڈک ہے بہت تر تر کر کے نیدے خراب کرے گی لیکن جب ان کا مقابلہ کسی سے ہو جائے تب ان کو اپنی حیثیت یاد آتی ہے میرے بزرگوں دوستو قرآن کریم نے جملہ صاحبہ کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہ ورزو عنہ اللہ ان سے راضی ہے وہ لوگ اللہ سے راضی ہے اللہ نے ان کے لئے جنت کا وعدہ فرمایا ہے جس کے نیچے مہرے بہتی ہے یہ تمام صحابہ سے وعدہ کیا ہے کیا امیر معاویہ صحابی نہیں ہے ارے امیر معاویہ تو بہت بڑے درجے کے صحابی ہے ایک ادنا درجے کا صحابی بھی اس کے مقام کو بھی بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا ہے ادنا درجے کا صحابی کس کو کہتے ہیں جس نے 99 سال کی عمر میں یا 100 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا نماز نہیں پہی روزہ نہیں رکھا جہاد نہیں کیا تبلیغ قرآن و سنت نہیں کی نبی کی بارگاہ میں آیا سرکار کو پیٹ کے پیچھے سے دیکھا اور انتقال ہو گیا ایمان کی حالت میں وہ ادنا درجے کا صحابی اس صحابی کے درجے کو بڑے سے بڑا غوث آدم اور بڑے سے بڑا قطب و عبدال بھی نہیں پہنچ سکتا ہے ارے امیر معاویہ تو وہ ہے جو سرکار پر اترنے والے قرآن کو لکھا کرتے تھے جن کی بہن جن کی بہن سرکار کے نکاح میں تھی اللہ اکبر قبیرہ جن کو حضرت عمر فاروق نے ملک شام کا امیر بنایا تھا اور حضرت عمر فاروق اتنے سخت آدمی اتنے سخت آدمی ہے کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک شخص کے لیے آپ پروانہ لکھ رہے ہیں گورنر کا اسے گورنر بنا کر بھیج رہے تھے اتنی دیر میں آپ کا پوتا آتا ہے آپ کی گوٹ میں بیٹھ کر آپ کی داری سے کھیلتا ہے تو اس شخص نے کہا کیا امیر المومنین آپ کا پوتا کتنا گستاخ ہے کہ آپ کی گوٹ میں بیٹھ کر آپ سے کھیل رہا اگر میرا پوتا ہوتا تو میں ایک جھا پر مار دیتا حضرت عمر جو اس کے لیے پروانہ لکھ رہے تھے لیٹر لکھ رہے تھے پھار دیا فرمایا جو قوم پر رحم نہیں جو اپنی اولاد پر رحم نہیں کرتا ہے وہ قوم پر کیا رحم کریں گا تو گورنر بننے کے لائق نہیں ہے اب حضرت عمر نے حضرت عمیر معاویہ کو گورنر بنائے ان کے زمانے میں بھی گورنر رہے حضرت عثمان کے زمانے میں بھی گورنر رہے حضرت عمیر معاویہ اور حضرت علی کی جنگ کیا ہے تمہیں پتا ہے ہم کہتے ہیں مت پڑھو مت پڑھو لیکن تم سمجھنے کا نامی نہیں لے رہے ہو اوقات ہے اتنی اور بات کرتے ہو بڑی بڑی اصل میں حضرت عمیر معاویہ کے چچیرے بھائی ہیں حضرت عثمان ان کو بے دردی کے ساتھ شہید لیا گیا اٹراز الحجہ کو جس دن عید غدیر مناتے ہیں شیعہ اور اب کچھ چھپے ہوئے راپزی جو ہمارے اندر سنیت کا لبادہ اور کر اپنی شیعہ کو فروغ دے رہے ہیں وہ لوگ نے عید غدیر منا لے کہتے اعلانِ ولایت مولاِ کائنہ یعنی رسول اللہ نے غدیرِ خمپر علی کے ولی ہونے کا اعلان کیا میں کہتا ہوں ابے گھامر تو علی سے کیا محبت کرتا ہے تو علی سے کیا عقیدت رکھتا ہے تو علی کو کیا چاہتا ہے دس نیز الحجہ کو آخری حج کے موقع پر دنیا سے جانے سے پہلے نبی نے دنیا کو بتایا کہ علی ولی ہے تو علی کو تب ولی مانتا ہے ارے میں تو علی کو پیدا ہوتے ہی صحابی مانتا ہوں جس نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلے سرکار کے چہرے کو دیکھا ہے ہم سے زیادہ تو کیا محبت کریں گا لیکن ہماری محبت دکھاوے والی نہیں ہے ہماری محبت قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے قرآن و سنت کے دائرے میں ہے اچھا حضرت امیر معاویہ کے چچرے بھائی ہیں حضرت عثمان اور حضرت عثمان کے ولی ہیں حضرت امیر معاویہ تو ان کی ایک ہی بات تھی حضرت علی سے وہ یہ سمجھتے تھے اس دور میں ایک فرقہ پیدا ہوا تھا خارجی جنہوں نے یہ کہا کہ عثمان کے قاتلوں کو حضرت علی نے پناہ دی ہے تو حضرت امیر معاویہ کی ایک ہی بیمان تھی کہ اے امیر المومنی آپ عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیجئے لیکن کچھ ایسی وجوہات تھی کہ حضرت علی ان سے بدلہ نہیں لے پا رہے تھے یہ دونوں کی جو جنگ ہے آپس میں یہ اس بناہ پر نہیں ہے کہ ماذا اللہ امیر معاویہ حضرت علی کے مرتبے کو نہیں جانتے تھے یا انہیں امیر المومنین نہیں مانتے تھے یا انہیں داماد رسول نہیں مانتے تھے یا ان کے مقام و مرتبے سے واقف نہیں تھے یہ جنگ صرف اس لیے تھی کہ حضرت امیر معاویہ کے حساب سے حضرت علی کے پاس قاتلین عثمان چھپے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ حضرت علی ان سے بدلہ لے حضرت علی بدلہ نہیں لے پا رہے تھے اسی بناہ پر دونوں کی جنگ ہوئی ہے اسے کہتے ہیں خطائے اجتہادی یہ بڑوں کی باتیں ہیں ہم جیسے ٹچے لوگوں کو اس میں فڑنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آج کے ٹچے ٹچے مولوی اب پتہ نہیں کہ کبھی ان سے میرا سامنا ہو جائے ایک سے تو فون پر بات ہوں میں عربی میں بات کر رہا ہوں تو کہتا مجھے عربی نہیں آتا اور کلکتہ میں آج کے پیر صاحب بن گئے مرید بھی کر لیا اور پتہ نہیں لوگ کیسے کیسوں کو پیر بنا دیتے ہیں کیسے کیسے احمقوں اور بے وقوقوں کو تم نے پیر بنایا ہے جنہیں سور فاتحہ پر نہیں نہیں آتی ہے نماز کے وقت میں بیٹھ کر مریدنیوں کے ساتھ جبشب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں پیر سے کیا پردہ قوالی مستی سے سنتے ہیں مزارات میں ترہ ترہ کی خرافات اور بداعات جنہوں نے پیدا کر رکھی ہے اور جن کی حیثیت یہ کہ جنہیں سور فاتحہ پرنی نہیں آتی قاتبِ وحی حضرتِ امیر معاویہ پر بھونکتے ہیں سنو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمزی شریف کی حدیث ہے حدیث کی چھ سہی کتابیں جس میں تیسرے نمبر کی کتاب ہے ترمزی ترمزی کا نام جامع ترمزی بھی ہے اور سننے ترمزی بھی ہے اس ترمزی میں عبداللہ بن مغفل راوی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی اللہ کے لئے اللہ کے لئے میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے صحابہ کے بارے میں برا نہ کہو اچھا نبی نے اس میں یہ فرمایا کہ میرے کچھ صحابہ کو برا نہ کہو حدیث میں یہ لفظ کوئی دکھا سکتا ہے یا میرے مہاجر صحابہ کو برا نہ کہو یا میرے انسان صحابہ کو برا نہ کہو یا بیاتِ رضوان والوں کو برا نہ کہو یا عشرے مبشرہ والوں کو برا نہ کہو نبی کا ارشاد مطلق ہے اللہ اللہ فی اصحابی اللہ کے لیے میرے صحابہ کو برا نہ کہو میرے جانے کے بعد ان پر نشانے اعتراض نہ کرو پھر میرے آقا فرماتے ہیں جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے نبی کا ارشاد سمجھ میں آ رہا ہے نا آج جو اڑیا بڑیا لٹیا چھوٹیا پیروں کی چکر میں پڑھ کے لوگ حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ اپنی خیر منائے کہ نبی نے اپنے کسی بھی صحابی کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے کہ امیر معاویہ اور علی میں جنگ ہوئی ہے بہت سے صحابہ میں آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں اختلاف ہوئے ہیں تو کیا تم اس بنا پر برا بھلا کہوں گے اچھا سنو خالی امیر معاویہ اور علی میں ہی جنگ نہیں ہوئی اممہ آئیشہ اور علی میں بھی جنگ ہوئی ہے کون اممہ آئیشہ جو رسول پاک کی زوجہ معترمہ ہے آج جب وسیم رزوی نام کے ایک خبیث نے یو پی کی سرزمین پر اممہ آئیشہ کے بارے میں ایک فلم کا اعلان کیا ایک ٹریلر لانچ کیا تو کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ اہلِ بیت کی دن رات مالا جپنے والے کیا ان کو معلوم نہیں کہ اہلِ بیت میں سب سے پہلے نبی کی بیویاں داخل ہیں کوئی مائی کا لار کھنے ہو کر بتا دے کہ اہلِ بیت میں نبی کی بیویاں نہیں ہیں وہ تو پوری امت کی مائیں ہیں اور حقیقی ماں سے زیادہ ان کا عدب و احترام پوری امت میں فرض ہے جتنا احترام اپنی سگی ماں کا نہیں ہے اس سے کروڑ درجہ زیادہ احترام رسول اللہ کی ازماج کا کرنا پڑے گا اچھا یہ فلم بنانے والا کون ہے یہ کوئی ہندو ہے کوئی کرشن ہے کوئی عیسائی ہے کوئی مجوسی ہے کون ہے بولو کھل کر ہاں شیعہ ہے شیعہ مسلمانوں کب آنکھ کھولوں گے کب ہوش میں آؤں گے آج یہ اُڑیا گُڑیا پیروں کو شمہ نیازیوں کو آج یہ نام نحاد وارسیوں اور مداریوں کو شیعہ اچھے لگ رہے ہیں ان کی محفلوں میں جا کر بیٹھتے ہیں اتحاد کی بات کرتے ہو سن لو ہم مر جائیں گے لیکن صبح قیامت تک اللہ وہ رسول اور صحابہ کے گستاخوں سے اتحاد نہیں کر سکتے بلکل نہیں کریں گے آلہ حضرت سے پوچھو شیعہ سے نفرت کتنی کرنی چاہیے آلہ حضرت سے ایک سوال ہوا حضور اگر کوئی شیعہ کونے میں گر جائے اور زندہ واپس آئے تو کونے کا کتنا پانی نکالنا چاہیے ارے بھائی کوئی زندہ آدمی کونے میں گرے اور واپس آئے تو پانی نکالنے کی ضرورت ہے نہیں کسی بھی عالم سے آپ پوچھو ہم مر جائے مر کر کھول جائے پھر جائے تو حکم ہوں گا پانی نکالیں گے آلہ حضرت فرماتے ہیں پورے کونے کا پانی نکالا جائے لوگوں نے کہا حضور وجہ کیا فرماتے ہیں شیعہ وہ خبیص قوم ہے جو چاہتی ہے کہ ہم سنیوں کو حرام کھلائیں تو اب جب وہ کونے میں گرا ہے کچھ نہیں تو پیشاب ہی کر کے کونہ ناپاک کریں گا اس لیے ضروری ہے کہ پورے کونے کا پانی نکالا جائے اتنی نفرت ہمیں شیعہوں سے کرنی ہے جتنی وہابی دیوبندیوں سے کرنی ہے اس شیعہ نے فلم بنائی سب سے پہلے کلیجے پر ہاتھ اتھر بتانا اسے واجب القتل ہونے کا فتوہ کس نے دیا نہیں پتا نہیں الحمدللہ سبحان الحمدللہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی در کی بھیق میں چھاتا ہوں اور تاج سریعہ کی بارگاہ میں رہ کر میں نے علوم مبوت حاصل کیا ہے یہ جرعت و بے باقی یہ حمت مردانا الحمدللہ اسی خانوادے نے مجھے عطا کیا ہے میں نے علیل اعلان اس کے واجب القتل ہونے کا فتوہ دیا اس کے بعد کئی مقامات پہ سنی بریلویوں نے احتجاج کیا دھرنے لکالے لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ محرم میں تازیہ کو دین و ایمان کا مسئلہ بنانے والے ڈول تاشوف و عالم کو دین و ایمان کا مسئلہ بنانے والے ان کی زبانوں پر تالہ پا گیا تھا لقوہ مارا گیا تھا یہ اجمیر کے حرام خور مجاور کامران چرسی اور سرور چرسی یہ دونوں باق بیٹے جو امیر معاویہ پر تو بھوکتے ہیں لیکن انہوں نے امہ آئیشہ کی عظمت کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بولا ہے اسی طریقے سے مارا را متحرہ کب بگڑا ہوا وہ چھوکرا ستین حیدر اس نے بھی ایک لفظ امہ آئیشہ کی عظمت کے لیے نہیں بولا اسی طریقے سے وارث فاک کی بارگاہ کے جو جوہنا اور سڑک چھاپ جاہل جانشین ہیں انہوں نے بھی زبانیں نہیں کھولی اگر امہ آئیشہ کے تحفظ کے لیے زبانیں کھولی ہیں تو صرف اور صرف بریل بھی ہونے کھولی ہیں صرف اور صرف بریل بھی ہونے کھولی ہیں تمہاری زبانوں پہ اس وقت کیا لکوہ مار گیا تھا کون امہ آئیشہ وہ امہ آئیشہ کہ واقعہ افت قرآن کے اندر موجود ہے یعنی فہمت کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک جنگ پر گئے ساتھ میں صحابہ تھے امہ آئیشہ کی عمر اس وقت چودہ یا پندرہ سال کی تھی واپسی پر رات میں ایک جگہ قیام کیا امہ آئیشہ حاجت کے لیے باہر گئی باہر گئی تو اتفاق سے ان کے گلے میں ایک ہار تھا جو انہوں نے اپنی بہن حضرت عصمہ سے لیا تھا اور لڑکیوں کو زیورات کا بڑا شوق ہوتا ہے وہ ہار ٹھوٹ کے گر گیا واپس آئی تو دیکھا کہ ہار نہیں ہے واپس ہار کے لیے چلی گئی اب قافلے نے روانگی لے لی تو جو امہ آئیشہ کا حودج اٹھائے ہوئے تھے حودج یعنی ایک دولی جس میں عورتیں بیٹھا کرتی انہوں نے دولی اٹھائی تو ان کو احساس نہیں ہوا کہ اندر امہ آئیشہ نہیں ہے کیونکہ وہ بہت دبلی پتلی اور کمسن تھے قافلہ آگے بڑھ گیا امہ آئیشہ واپس آئیں تو قافلے کا نام و نشان بھی نہیں ہے تو اسی جگہ ایک پتھر پر لیڑ گئی کہ جب مجھے نہ بھائیں گے اپنے قافلے میں تو واپس آئیں گے میری تلاش و فکر میں واپس آئیں گے آپ لیڑ گئی قافلے میں ایک صحابی حضرت سفوان بن معطل تھے ان کا کام یہ تھا کہ جب قافلہ آگے جاتا تو پیچھے سے وہ قافلے کا گرا ہوا سامان اٹھاتے تھے جب وہ گرا ہوا سامان اٹھانے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ امہ آئیشہ سو رہی ہے آئیت پردہ سے پہلے انہوں نے امہ آئیشہ کو دیکھا تھا تو انہوں نے امہ آئیشہ کو مردہ سمجھ کے پڑا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ جب انہوں نے یہ پڑا تو امہ آئیشہ اٹھ کر بیٹھ گئی تو انہوں نے اپنا ہونٹ قریب کیا امہ آئیشہ فرماتی ہے بخاری کی حدیث ہے جس میں واقعی عفت کی پوری تفصیل ہے فرماتی اللہ کی قسم صفوان بالمعتل نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ کے علاوہ نہ کوئی دعا پڑی نہ مجھ سے بات کی صحابی نے انہیں امیت پہ بٹھایا اور دوسرے دن دوپہر میں وہ لوگ کافلے والوں سے مل گئے اس دور میں بھی نام نحاد مسلمان موجود تھے جن کا ظاہر تو مسلمان تھا لیکن اندر سے کافل تھے اس میں ایک خبیص منافق عبداللہ ابن عبی نے مدینہ پہنچتے پہنچتے پورے مدینہ میں بھوال کر دیا کہ رسول اللہ کی بیوی آئیشہ اب پاک دامن نہیں رہی ہے بلکہ وہ فلانے صحابی کے ساتھ راج بٹا کر آ گئی جب اممہ آئیشہ مدینہ پہنچی تو بیمار پڑ گئی ایک مہینے تک گھر سے نکلی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں مدینہ میں کیا ہو رہا پورے مدینہ میں بھوالہ ہو گیا پورے مدینہ میں حلہ مجھ گیا کہ رسول اللہ کی بیوی اب پاک نہ رہی مازاللہ اس میں تین صحابی بھی انوال ہو گئے تھے ایک حضرت حسان بن صحابی بھی تھے انہوں نے بھی اس تحمت کو بھلاوا دینا شروع کیا بعض مطلبہ صرف باتیں ہوتی حقیقت نہیں حقیقت کی تہمیں جا کر حقیقت کا بتایا لگایا کرو سنی سنائی بات میں بھروسہ مجھ گیا شکریہ 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 موسیقی